وَلِئِهِ وَالصَّلَاةُ وَعَلَىٰ نَبِيِّهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَصَحَابِهِ الْمُتَعْتَبِينَ بِعَذَابِهِ اَمَّا بَعْدَ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَا فَحَدِّهِ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی الامین کریم وَنَحْرُ عَلَىٰ لَا مِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لگا دے جلوئے قابا مجھے بھی اپنے سینے سے خطائیں پخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے اور کیا انکار یہ کہ کر جہنم نے جلانے سے کیا انکار یہ کہ کر جہنم نے جلانے سے مدینے کی مہک آتی ہے مدینوں کے بسینے سے مدینے کی مہک آتی ہے مدینوں کے بسینے سے اور مجھے اتنا یقین ہے نسبتِ آلِ پیمبر پر مجھے اتنا یقین ہے نسبتِ آلِ پیمبر پر کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے اور حضرتِ پیر نصیر الدین نصیر گولنوی وہ فرماتے ہیں اب تن کیے داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہے آج بومائل بہتا اور بھی کچھ مانگ ہے آج بومائل بہتا اور بھی کچھ مانگ اور ہر چند کی آقا نے بھرا ہے تیرا کشکور ہر چند کی آقا نے بھرا ہے تیرا کشکور کم ضرف نبن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ اور سلطانِ مدینہ کی زیارت کی دعا کروں چند کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ اور مانا کی اسی طر سے غنی ہو کے اٹھا ہے مانا کی اسی طر سے غنی ہو کے اٹھا ہے پھر بھی درِ سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ اور جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ اور دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ اور اس در پے یہ انجام ہوا خسنِ طلب کا اس در پے یہ انجام ہوا خسنِ طلب کا جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ اور پہنچا ہے جو کس طر پہ تو رہ رہ کے نصیر آج پہنچا ہے جو کس طر پہ تو رہ رہ کے نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مان آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مان اور علم و فرقی عظیم شہدار معلومات کے پہلے زخار بادعِ غوثِ آدم سستر شار جامعِ امامِ عظم کے امانت دار فنِ شاعری میں یقتائے روزگار مجددِ ملتِ مازیہ معیدِ ملتِ طاہرہ عالی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فازلِ بریبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیر یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرہ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرہ اور یا رسول اللہ تیرے پکڑوں پہ پلے غیر کی دھوکر پہ نہ ڈال یا رسول اللہ تیرے پکڑوں پہ پلے غیر کی دھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں جھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں جھوڑ کے صدقہ تیرا آج یہ سب سے پہلے ہمارا انتہائی خلوص و محبت اور جذبہ عشق و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ترجمان فطرت عقیب انسانیت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خردہ انسانیت کے طبیب روحی فتا جنابِ محمد و رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی بارگاہ میں با عبادِ بلند رود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ مُبَارِكُ وَسَلِّمُ اللہمَا أَلْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمُ حاضرین اکرام اللہ رب العزر کا بے امیہا گرم اور احسان ہے جو اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو ایک پاہیزہ بابرکت محفل کے اندر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی لائے کے مبارک بعد ہے اس محلے کے وہ نوجوان اس محلے کے وہ بچے جنہوں نے آج کی مبارک شب اپنے محلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاش شریف کی اس محفل کو منقد کیا دعا ہے کہ اللہ تبارکہ تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن پر جو نے دام دن میں قدم سب نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ رب العزت ان سب کے حصوں کو قبول فرما کر کے دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے حاضرین اکرام اسی کے ساتھ ساتھ ایک افسوسنا خبر یہ بھی ہے جو آپ ادراف نے بھی سنی بھو گی کہ ابھی مغرب اور عشاء کے درمیان جناب بھائی محمد توفیق صاحب اللہ کو پیانے ہو گئے بہت سارے لوگوں نے جب یہ خبر سنی رنجیدہ ہو گئے آبتیدہ ہو گئے کیونکہ کچھ خصوصیتیں کوفیق بھائی کے اندر تھی اور اس میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ ہر اکرمائے اہل سنت سے وہ محبت کر دیا اگر انہیں کہیں بھی کوئی سنی عالم نظر آ جائے اگر جگھر پر بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اٹھ کر کے آتے تھے اور جو ہو سکتا تھا وہ باتوں کے ذریعے سے اور بھی مال کے ذریعے سے اگر ضرورت پڑتی تھی تو وہ مدد کرنے کی کوشش کر دی تھی مجھے یاد ہے آج سے چھت سال پہلے میں بارہ بنکی سے عشاء کی نماز کٹرہ والی مزیر میں پڑھ کر کے چلا ساتھ میں قصوے جولی کے ایک صاحب تھے غالباً یہی موسم چل لہا تھا جب بدوسرائی پہنچا تو میں نے ان سے کہا چلیے چائے پینی کیے اس کے بعد آپ جائیے بڑا مشہور بہن کا جو ہوتل ہے وہاں پر ہم گئے چائے پینے اور چائے پینے کے بعد جب ہم کاؤنٹر پہ پیسے دینے لگے تو اس نے کہا مولانا ساتھ آپ کا پیسہ پہلے ہی آ گیا ہے میں سوچنے لگا کہ چورہ پہ تو سنناکہ ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے آخر پیسہ کہاں سے آ گیا تو میں نے کہاں پیسہ کس نے دیا کہاں سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں اسی میں توفیق بھائی بیٹھے ہیں انہوں نے پیسہ دیا اور جیسے ہی میں نے نظر گھومائی تو وہ مسکراتے ہوئے آئے اور کہاں پیسہ مائنے دیا تو یہ میرے ساتھ ہی نہیں بلکی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کیونکہ اندر یہ صفت تھی اور آج انتقال کے بعد جس نے بھی یہ سنا تو اس کی زبان سے یہی نکلا کہ بہت اچھے تھے مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی دوسرا جنازہ گزرا حضور نے فرمایا پھر واجب ہو گئی صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے خلیفہ دویم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دو مختلفہ ارشاد فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی اس کا مطلب کیا ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جنازے کی لوگوں نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی اور جس جنازے کی لوگوں نے برائی بیان کی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی پتہ یہ چلا کہ جس کے تاندک سے مومنین یہ کہہ دے کہ یہ آدم ہی اچھا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی پخشص فرما دیتا اور آپ دیکھیں کہ ربون نور شریف کا یہ مبارک مہینہ شب جمع جیسے ہی جمعہ کا دن یعنی شب جمعہ آئی جمعہ شروع ہوا چونکہ تاریخ ہمارے یہاں مختلف کے بعد بدل جاتی ہے اور جمعہ کی دن اگر کسی کا اتخال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حساب کتاب اس سے نہیں لیتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ادا ان کی ضرور بکل ہو گئی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جمعہ رحمت میں جگہ ادا فرمائے آمین اور آج کی مبارک شب کے صدقے میں درجات میں بلندیا نصیب فرمائے ان کے بچوں کو لواہ قید کو سبری جمیل اور اس پر اجری جزیل عطا فرمائے آمین حاضرین اکرام یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اپنے آقا و مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم کا ملاد منا رہے ہیں ملاد کی خوشی میں یہ جشن منا رہے ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن پور کی سرزمین پر پیدا فرمایا اور بارہ منکی زلے کے اندر کل میں نے یہ چیز بدوسرائے میں بھی کہی تھی کہ دو قصبے ایسے ہیں کہ جس پر اہل سنت بلجماعت کے لوگوں کو فخر ہے ایک قصبہ اے چولی اور دوسرا قصبہ کی دور کہ دونوں جگہ الحمدللہ نبی کے چاہنے والے ہیں بزرگان دین کے ماننے والے ہیں برنہ آج کے دور بہت سارے ایسے قصبے ہیں جہاں کے لوگ ملاد مناتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس پر بند باندھنے کی کوشش نہ دیں ہم نے ایک ہفتے میں کئی پروگرام کیے اور جہاں جہاں پہنچا ہم نے دیکھا اگرمی کے نام پر جھنڈا لوگوں کے گھروں پہ لگا ہوا نظر آیا جھالے میں نظر آئی لیکن دریاباد کے قریب میں ایک جگہ ہے جسے میاں گٹ گئتے ہیں وہاں پر کوئی نہ جھنڈا نظر آیا نہ کوئی جھالے نظر آئی پتہ یہ جلا کہ پورے پورا گاؤں سب پتہ کی سب پتہ کی سب پتہ کی سب پتہ کی وہ لوگ پند باندھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کا میلات نہ منانا چاہیے سلام نہ پڑھنا چاہیے لیکن یہ محفلے بتا رہی ہیں جروس بتا رہے ہیں کہ وہ بند چاہے کتنا باندھیں لیکن قیامت تک نبی کے نام پر سجنے والی محفل ختم نہیں ہو سکتے سفیق جبنپوری نے بہت پہلے کہا تھا نکالی سی کرو نہرے کی پانی کچھ تو کم ہوگا نکالی سی کرو نہرے کی پانی کچھ تو کم ہوگا مگر پھر بھی میرے دریا کے تو غیانی نہیں جاتی دعا کرے کہ اللہ تعالی جب تک ہم زندہ رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چادر اڑھ کر زندہ رہے ہیں اور جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو اور جب قیامت میں ہم اٹھیں تو اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے جسائیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے جسائیت نعمت ہے اور اگر کوئی اللہ کی نعمت کو کھنا چاہے تو اللہ کی نعمت کو سمار نہیں کر سکتا ہے لیکن ان ساری نعمت جسائیت سب اپنے رب کی نعمت کا چرچہ کرو سمجھ میں نہیں آیا کہاں تک کرے کتنا کرے جب سمجھ میں نہیں آیا تو قرآن عظیم کو بند کیا وقت کے عظیم بزرگ عاشق رسول حضرت علامہ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر یہ علامہ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے اور کب لکھا ہے آپ بیمار ہوئے بارہ ساتھ تک بیمار رہے آپ کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا جسم بیکار ہو گیا ہاتھ پیر لنڈ ہو گئے عالم یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتے تھے روٹی کا ٹکنا نہیں کھوڑ سکتے تھے گھر بارے کھلاتے تھے پلاتے تھے پارہ سال تک پستر پہ رہے آپ ذرا تصفر کیجئے کہ آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں اگر کوئی بیمار پھر جائے سال دو سال ہو جائے تو آدمہ کتنا اکتا جاتا ہے کتنا پریشان ہو جاتا ہے اور آج کے دور میں بچوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر دو بھائی ہیں یا چار بھائی ہیں تو جس کی طرف ماں باپ ہوتے ہیں پھر چھیلنا اسی کو ہوتا ہے حالانکہ اگر سارے لوگ مل کر کے اس چیز کو باٹھ لیں تو مسئلہ بہت آسان ہو جائے لیکن اس وقت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے علامہ شرفتین پوسری رحمت اللہ تعالی بارہ سال تک پیمار رہے اور بارہ سال کے بعد داکٹروں نے لا علاج کر آتا گھر والوں سے کہا کہ گھر لے جاؤ جو کہیں کھانے کے لیے انہیں کھانے کے لیے دو جو پینے کے لیے کہیں وہ پینے کو دو اب یہ بچ نہیں سکتے ہیں توائیں اثر نہیں کر رہی ہیں گھر کے لوگ جیسے ہی اتنا سنتے ہیں رونے لگتے ہیں لوگوں کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں علامہ شرفتین پوسری رحمت اللہ تعالی جب گھر والوں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کیوں رو رہے ہو پریشان کیوں ہو گھر والوں نے کہا کہ ٹاکٹروں نے جواب دے دیا ہے حکیموں نے جواب دے دیا ہے اب آپ کے بچھرے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے علامہ شرفتین پوسری رحمت اللہ تعالی عقیدہ تو دیکھو کہ پستر مرگ پر ہے ہاتھ پہ کام نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کے پاوجود عقیدہ یہ ہے گھر والوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے گھر والوں خبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ٹاکٹروں نے جواب دیا ہے حکیموں نے جواب دیا ہے میرے پیدا کرنے والے پرورتگار نے تو جواب نہیں دیا ہے وہ پرورتگارِ عالم اپنے حبیب کے صدقے میں اگر چاہے گا تو مجھے شفاہ میں حکماتے ہیں گھر والے ریکر کے گھر آئے ہیں علامہ شرفتین پوسری رحمت اللہ تعالی علیہ شبید دیجور کا انتظار کرنے لگے رات گزرنے کا انتظار کرنے لگے جب رات گزر گئی گھر کے لوگ اپنے اپنے بستروں پہ چلے گئے تو اب علامہ شرفتین پوسری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے جسم کی طاقت کو اگٹھا کیا اور کسی طریقے سے اپنے چہرے کو مدینہ شریف کی طرف کیا اور بارگاہ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں روتے رہے گھر گھراتے رہے عرض کرتے رہے یا رسول اللہ میں بارہ سال سے بیمار ہوں طبیبوں نے حکیموں نے لا علاج قرار دیا ہے لیکن یا رسول اللہ اگر آپ کی بارگاہ سے بھی محروم ہو گیا تو دنیا تعالی دے گی دیکھو نبی کی نادے پڑھنے والا نبی کے گیت گانے والا نبی کی تعریفیں کرنے والا آج دنیا سے کس طریقے سے جلا گیا ہے یا رسول اللہ اللہ رب العصر نے آپ بھی کے لیے قرآن کریم میں یہ ارشاد سرمایا ہے اللہ نے آپ کو کتاب بھی عطا کی ہے آپ معلوم بھی ہیں آپ حکیم بھی ہیں یا رسول اللہ میرا علاج آف سرما دی اور پھر اسی عالم میں قصیدہ برگا شریف ایک قصیدہ آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تقریباً ایک سو پاسانت اشعار لیتے ہیں وہ کون سے اشعار تھے یہ وہی اشعار تھے مولا یا صلیم دائماً آباداً ادا حبیب کا سینل خلق کل کل بھی امین تذکر چیران پی دی سلمی وزکت دمع الجرہ مقلد بھی رمی اور ہوا الحبیب اللہ ترجا شفاعتو وکلی حولی من الاخوال مقنہی میں اور یہ جو شیر ہے ہوا الحبیب اللہ ترجا شفاعتو وکلی حولی من الاخوال مقنہی میں آج بھی لڑی ابان صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہِ مبالک نجو تعالی ہے اس کے اوپر یہی شیر لینا ہوا دو ہزار ونیس میں لاکھ ٹاؤن سے پہلے جب میں حج بیٹ اللہ کے لیے گیا اور الحمدللہ رات میں ڈھائی بدے جب میں مسجدِ نبی شریف میں داخل ہوا تو جو لوگ وہاں نئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج ریاض الجنہ میں پہنچنے کے لیے اصحابِ صلی اللہ کے چپنے پر پہنچنے کے لیے کئی کئی پردے لگے ہوتے ہیں خواتین کے لیے الگ ہوتا ہے مردوں کے لیے الگ ہوتا ہے انتفاق ایسا ہوا جیسے ہی میں داخل ہوا کچھ پردے وہ کھولے جا رہے تھے لوگ دور رہے تھے لیکن میں نے سوچا یہاں دورنا نہیں چاہیئے اس لیے کہ سرکار کی بارگاہ میں زور سے پولنا بھی عدد بھی ہے زور سے چلنا بھی عدد بھی ہے میں دورا نہیں آہستہ آہستہ چلا اور پھر الحمدللہ اصحابِ صلی اللہ کے چپوٹرے پر جب مجھے جگہ مل گئی اور اس کے بعد جب پردے لگ گئے اتمنان سکون ہو گیا وہ میرے بازوں میں دو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس موبائی تھا اور پرانے یعنی ترکیوں کے دور میں جہاں جہاں دو شیر لکھے ہوئے تھے وہ شیر کو دکھانے لگے اور پھر اس کے بعد وہ نے کہا کہاں دیکھو یہاں یہ شیر لکھا ہوا تھا آج بھی وہاں پر پینٹ کا نشان نظر آتا ہے کہ انہوں نے اس کو بل کر دیا ہے اسی طریقے سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے قلمہ سے یہ سنا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہِ مبارک کا جو تعالی ہے اس میں یہ شیر لکھا ہوا ہے بطلب یہ ہے اس کا کہ قیامت کے حوالناک میدان میں جس سے شفاعت کی امیت کی جاتی ہے یہ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے دن کے اندر خیال پیدا ہوا میں نے ذکر کیا انہوں نے کہا تھوڑا سے روک جاؤ ابھی جب سب اپنی اپنی جگہ پر ایک بنان سے بیٹھ جائیں گے پھر جا کر کے اس کو دیکھنے نہ خدا کی قسم جمعے اٹھ کر کے گیا تو میں نے جو سنا تھا کہ سرکار کے روزہِ مبارک کے تعالی پر یہ شیر لکھا ہوا ہے آن بھی وہ شیر لکھا ہوا ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ اگر زیادہ لوگ اس شیر کو دیکھنے کے لیے وہاں پر اکٹھا ہو جائیں تو وہاں کی جو شرطہ ہے وہاں کی جو پولیس ہے اس تعالی کو ورد دیتی ہے تاکہ یہ شیر کسی کو نظر نہ آئے کیونکہ وہ شرطہ سرکار سے شفاعت کی جو امید ہی ہم اہلِ صدرت والجواب لگا کے رکھے ہیں وہ اس کا امکار کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آزان کے بعد جو دعا پڑتے ہیں تو مرض ورنہ شفاعت رہو یعورت قیامہ اس چیز کو بھی وہ تجدیوں نے نکال کر کے رکھ دیا ہے تو وہ آج سو سان پہلے کا شیر آج کی سرکار کے روزہِ مبارک کے دالے پر لکھا ہوا ہے حضرتِ امامِ بوسین کی رحمت اللہ تعالی ایک سو باسک اشعار پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں سرکار کی بارکہ ہمیں اشعار پیش کرتے کرتے ہیں نید آگئی اونگ آگئی پتہ یہ چھلا کہ اگر مید نہ آئے تو نبی کی نات پڑھو اگر سکون نہ ملے تو نبی کی نات پڑھو اگر سکون چاہتے ہو تو نبی کی نات پڑھ لیا کرو حضرتِ علامہ شرف الدین بوسین رحمت اللہ تعالی جیسے بھی قصیدہ پیش کرتے ہوئے ناتِ پاک پیش کرتے ہوئے نید آگئی ظاہری طور پر تو آکے بند ہو گئی لیکن نصیبہ بیدار ہو گیا اور کیوں نہ بیدار ہو جائے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دل سے پکارتا ہے تو عالی حضرتِ امامِ اہلِ سلط یہی حقیدہ دیتے ہیں کہ اللہ کو سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو جو آہ کرے دل سے اور فریاد عمدی جو کرے کارے زار میں ملکن نبی کی خیرِ بشت کو خبر کریں جیسے بھی پورا قصیدہ پڑھ لیا نید آگئی سرکار کی زیارت نصیب ہو گئی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے پوسیری کھڑے ہو جاؤ امامِ پوسیری جو بارہ سال کے بستر پہ تھے بیمار تھے سرکار کی ایک آواز پر کھڑے ہو گئے اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے پوسیری مجھے میری نات سنا دو اب علامہ پوسیری عرض کرتے ہیں حضور میں کون سی نات سنا ہوں جویا امامِ پوسیری کا یہ عقیدہ تھا کہ آج تک میں نے سرکار کی بارگاہ ہمیں جتنی نات پڑھی ہے میرے سرکار سب کو جارتے ہیں اسی لئے عرض کرتے ہیں حضور کون سی نات پڑھوں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو ابھی ابھی پڑھ رہے تھے وہی نات پڑھے سنا اب امامِ پوسیری ہے سرکار کی بارگاہ ہمیں قصیدیں پیش کر رہے ہیں صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے اولیاء اکرام ہے بزرگانِ دین ہیں جب پورے اشار سرکار کی بارگاہ ہمیں پیش کر دیئے تو اب میرے آقا نے یہ اشارت فرمایا کیا اے بوسیری میں تمہیں انعام دینا چاہنا ہوں پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی نات پڑھے اگر نات پڑھنے والے کو آپ انعام دے رہے ہیں تو یہ میرے آقا کی صورت ہے لیکن آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ لٹاتے رہتے ہیں یہ پڑوسی ملک سے یہ پیداد ہمارے ملک میں بھی شروع ہو گئی ہے کہ لٹاتے رہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی ایک رزق ہے اس کو لٹاؤ نہیں دینا ہے تو عدب کے ساتھ دو وہاں پر رکھ دو لٹا کر کے بے فرمت ہی مت کرو بہران حضرت علامہ شرفتین بوسیری میرے آقا نے جب یہ انشاد فرمایا میں انعام دینا چاہتا ہوں امام بوسیری عرض کرتے ہیں حضور اگر مجھے آپ انعام دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے مرض سے شفا عقا فرماتے ہیں اللہ کے رسول انشاد فرماتے ہیں اے شرفتین بوسیری میں تو تمہیں چادر دینا چاہتا ہوں حضرات جیسے ہی اتنا کہا سرکار میں فورا امام بوسیری ان کا مانگنے کا طریقہ جو ہے اس کو دیکھیں عرض کرتے ہیں حضور چادر اپنی مرضی سے عطا فرما دے اور شفا میری مرضی سے عطا فرما دے جیسے ہی اتنا عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نموکت والے ہاتھ امام شرفتین بوسیری کے جسم پر پھیرا ہے بیماری ختم ہو گئی بلکل ٹھیک ہو گئے پھر اللہ کے رسول نے چادر بھی انہاں فرما دی اور انشاءت فرمایا وہ باقبی نام تھا یہ ظاہری نام تھا جس کے بار حضور کسیل کے گئے امام بوسیری کی آنکھ دھلے آنکھ دھلنے کے بعد ہاتھ پیر کو چلا رہے ہیں ہاتھ پیر بلکل معمول کے مطابق جیسے بارہ سال پہلے چلتے تھے پیسے ہی چل رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں وہ حدیث پاک بھی زہر میں آگئی کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا من رعانی فیر منامی فقد رعانی جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھ محمدِ عربی ہی کو دیکھا ہے شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا ہے امام بوسیری فورم اٹھتے ہیں چادر کو تلاش کرتے ہیں خواب میں جو رسول اللہ نے چادر عطا فرمائی تھی وہ چادر بھی سر کے قریب وجود تھی امام بوسیری نے فورم چادر کو سر پہ رکھا ہے آنکھوں سے لگایا ہے اور پھر وضو کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ ہمیں شکرانے کی نماز علاقی ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں آپ کے یہاں کوئی مر جائے انتقال ہو جائے تو ہم نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں شادی بھی آئے تو ہم نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں یاد رکھو مسلمانوں چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو یہ سڑ دے اللہ کی یہ عبادت جو پانچ وقت کی ہم پر فرض ہے یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر پندے کی نمازیں مکمل ہیں تو اس کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ ہمیں قبول کر لیے جائیں گے لیکن اگر نمازیں مکمل نہیں ہیں تو اس کے آمار اس کے دور پر مار دینا جائیں گے اور ایک کسی صفاق کا یہ مفہوم ہے کہ اگر عورت گھر میں نماز فجر کے لیے اٹھ جائیں اپنے شوہر کو جگہ دے اور اگر شوہر اٹھ جائے اپنی بیوی کو جگہ دے تو نبی پانچ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کے ہرا ہرا رہنے کے لیے دعا اشارت فرمائی گیا سبحان اللہ آلہ حضرت امام اہل سلط کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے آلے کے بعد ارز کرتے ہیں حضور گھر میں پودھ پریت کا سایا ہے بے پرکتی گھر میں ہے کاروبار میں ہی چل رہا ہے آلہ حضرت امام اہل سلط فرماتے ہیں سخت نماز کی بابندی کرو اور جب دنوں میں عورتوں پر نماز واپ ہے ان دنوں میں بھی حضور کر کے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ٹوبنے سے پہلے وہ مسلح پر بیٹھ جائے اور آیت کرسی پہلیا کرے اللہ کا کلام سمجھ کر کے نہیں بلکہ سیرے انہی سمجھ کر کے پہلے اللہ تعالی بھود پرے سے نجات عطا فرما دے گا بہرانہ سے یہ کر رہا تھا کہ امام بوشری کو بارہ سال کے بعد شفاہ ملی بارگاہ رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے سندہ کیا شکرانے کی نماز عطا کی تحجد پڑھی اور جب فجر کی ازان ہوئی ہے تو امام بوشری اس چادر مبارک کو اپنے کاندھے پہ لکھتے ہیں جام مسجد میں پہنچتے ہیں نماز عطا کرتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اچانک امام بوشری ٹھیک کیسے ہو گئے بارہ سال سے بیمار تھے اچانک کیسے اچھے ہو گئے لیکن امام بوشری ہے جواز سے نماز پڑھتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں سکر و ازکار میں لگے رہتے ہیں اور پھر اس کے عباد جب آپ اٹھتے ہیں مسجد سے باہر مکلتے ہیں تو اس زمانے کے ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا ابو رجع السدیق انہوں نے کہا بوشری لڑا مجھے وہ قصیدہ تو لکھ کر دے دو کہا قوم سا قصیدہ کہا وہی قصیدہ جس کو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں سنایا ہے علماء بوشری تاجب میں پڑھ گئے سوچ میں پڑھ گئے کہ میں نے ابھی کسی سے ذکر نہیں کیا ہے آخر ان کو پتا کیسے چلا حضرت ابو رجع السدیق کہتے ہیں کہے بوشری سنو جب تم سرکار کی بارگاہ میں وہ قصیدہ پیش کر رہے تھے تو جہاں صحابہ حادر تھے بزرگان دین حاضر تھے تو یہ ناچیز بھی حادر تھا اور تم جو کانے پر چادر رکھے ہوئے ہو یہ چادر تمہیں رسول پاکھی نے آتا فرمایا ہے اب اس کے بعد حضرت ابو رجع السدیق کو امام بوسینی نے قصیدہ لکھ کر کے دے دیا اس وقت وہاں کے جو پادشاہ تھے غالباً ان کا نام سعد الدین تھا اور ان کے جو قصیدہ اعظم تھے وہ ناپی نہ ہو چکے تھے کسی نے کہا کہ اگر تم چاہدے ہو تمہاری آنکھیں پینا ہو جائیں اگر تم چاہدے ہو تمہاری آنکھوں میں روشنی آ جائے تم قصیدہ بردہ کو لے کر کے اپنی آنکھوں سے لگا لو اللہ تمہیں شفاہ آتا فرما دے گا آن بھی بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس محفل میں جس ہر کے اندر قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں پر برکتیں آتا فرما تھا حضرات میں عرض کر رہا تھا کہ جب ایک قاری نے آٹھ سو سال پہلے یہ آیت کریمہ پہیب و اممہ بنعمت ربی کا فحدیس اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو سمجھ میں نہیں آیا امام شرف الدین بوسری کی خدمت میں حاضر ہوا امام بوسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انشاءت فرمایا یعنی اے آنے والے تم پوچھ رہا ہے اپنے رب کی نعمت کا چرچا کریں تو سن اپنے نبی کے بارے میں تم وہ بات مت کہو جو عیسائی جو نماز اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دی کہ انہیں خدا بھی کہہ دیا خدا کا بیٹا بھی کہہ دیا اس کے علاوہ جو کہنا چاہو وہ مصطفی جانِ عالم تو کہو انہیں ساتھیِ گوثر کہو انہیں مالکِ محشر کہو انہیں ساتھیِ گوثر کہو مالکِ جنت کہو مالکِ بحروں پر کہو خلیفت اللہ علیہ السلام کہو انہیں جو کہنا چاہتے ہو وہ سر کہو صرف مصطفیٰ میں خدا نہ کہو خدا کا بیٹا نہ کہو یہی تو عالی حضرت امامِ اہلِ سنت کہتے ہیں سنور کہوں کی مالکوں مالا کہوں تُڑھے مالکِ خلیل کا کُلِ زیبار کہوں تُڑھے اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف آئے بے کناہی سے ہے بری حیرہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تُڑھے لیکن پرسا نے خط میں سوزا اس پر کر دیا خارق کا بندہ خرق کا تُڑھے حضرت ہمارے اور آپ کے پیغمبر وہ ہیں جنہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے ہمیں اعلاب کو کھانے پینے کا طریقہ بتایا ہے آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ملاد شریف کی محفظ کو منقل کرتے ہیں لیکن جس نبی کی ملاد کو ہم بناتے ہیں اس پیغمبر نے ہمیں ارشاد فرمایا ہمیں کیا ہوں دیا آج ہمیں صرف دور جا رہے ہیں ایک بات میں ارز کرنا چاہوں گا آج ہمارے نوجوانوں کا اکثر پرکا وہ پائے ہاں سے کھانا پینا پسند کرتا ہے چائے لقش بازی میں پائے ہاں سے پی رہا ہے پانی پائے ہاں سے پی رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں داہنے ہاں سے کھایا کرو داہنے ہاں سے پیا کرو کسی کو گستو تو داہنے ہاں سے اور کسی سے گشلو تو داہنے ہاں سے یہ پائے ہاں سے کھانا پینا یہ خیروں کا طریقہ ہے اسلامی طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاں سے کھایا جائے داہنے ہاں سے پیا جائے اور سرکار مفتی آدمِ ہید علیہ الرحمت و رزوان ایک مرتبہ شاہ جہاں اس ٹیسن سے گزر رہے تھے آپ نے دیکھا ایک شخص ہے جو پائے ہاں سے کھانا کھا رہا ہے آپ نے فرمایا علیہ داہنے ہاں سے کھایا کرو اس نے پلٹ کے کہا بابا میں مسلمان نہیں ہوں تو سرکار مفتی آدمِ ہند انشاد فرماتے ہیں ارے مسلمان نہیں ہو انسان تو ہو اور انسان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ داہنے ہاں سے کھائے داہنے ہاں سے پیئے اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں بلو ہمیں اور آپ کو مرنا ہے کی نہیں بلو بھائی مرنا ہے کس کو کس کو مرنا ہے ادھر ہاتھ اٹھائے کجلو بھی نہیں ہاتھ اٹھا رہے ہیں ارے چاہے اتنا اٹھاؤ چاہے اتنا اٹھاؤ مرنا ہے دنیا کو چھوڑنا ہے جب جس کی موت آ جائے گی دنیا کو چھوڑ کر کے وہ چل دے گا قرآنِ قریب یہ انشاد فرماتا ہے موت جب آئے گی تو نہ ایک سکنٹ آگے آئے گی نہ ایک سکنٹ پیچھے آئے گی وقت مقررہ پر آئے گی اور پھر حصر کے میدان میں رب کی مارکہ ہمیں حاضر بھی ہونا ہے آپ جانتے ہیں قیامت کے میدان میں جب اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہوگا تو جو کامیاب ہوگا تو نام اے آمان اس کے تاہنے ہاتھ میں دیا جائے گا قرآنِ قریب انشاد فرماتا ہے اور جس کے تاہنے ہاتھ میں نام اے آمان دیا جائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا خوشی خوشی جنت کی طرف چلا جائے گا پتہ یہ چلا کہ جنتی قیامت کے دن جس کو ملے گا تو تاہنے ہاتھ میں ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر آگے قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ اُوْتْيَا کِتَابَهُ وَرَاءَ زَحْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُوا سُبُورًا وَيَسْلَ سَغِيرًا اور جس کا نام اے آمال اچھا نہیں ہوگا تو اس کا یہ بایا ہاتھ اس کے سینے سے نکال کر کے اس کے ہاتھ میں نام اے آمال دیا جائے گا اس پر تو وہ موت مانگے گا اور جہنم کی طرف پلٹا دیا جائے گا میں اپنی ماں مہنوں سے بھی عرض کروں گا یا چھوٹے چھوٹے بچے جب کھانا کھائیں تو یہ تنبیح ضرور کریں کہ اگر بچہ پائے ہاتھ سے کھا پی رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں اس لیے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا یہ مسئل مشہور ہے کہ علت ہو تو دھو جائے عادت کہا جائے بیماری ختم ہو جاتی ہے لیکن عادت ختم نہیں ہوتی اور جس کے پائے ہاتھ میں نامہِ آمان دیا جائے گا تو آپ کو سمجھو وہ جہنم کا ٹکٹ ہوگا تو اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اس سنت کو اپنا لیا کہ کھائے پیئے داہنے ہاتھ سے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی اسی سنت کی مرکز سے نامہِ آمان ہمارے اور آپ کے داہنے ہاتھ میں عطا فرما دے حاضرین اجام یہ محفلِ ملاز یہ وہی لوگ بناتے ہیں جو قسمت کے سکندر ہوا کرتے ہیں اور یہ ملاز شریف کی محفل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہے حضرتِ شاہ علی اللہ محطیس دہربی رحمت اللہ تعالی آپ کے والدِ گرامی حضرتِ اللہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی ہے آپ ہر سال بہت اچھی طریقے سے شاندار طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد بنایا کرتے تھے ایک بار ایسا ہوا مالی پریشانی ہو گئی تو آپ نے کیا کیا محفل کو سجائی لیکن کھنے ہوبے چنے یہ سرکار کی ملاد میں تقسیم فرما دیئے اور پھر اس کے بعد میں شاہ عبد الرحیم صاحب جب رات میں سوئے تو کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعون میں وہی چنوں کو لے کر کے اُلَدْ پَرِتْ رہے ہیں سرکار تناول فرما رہے ہیں انشاء فرما رہے ہیں کہ اے عبد الرحیم تم نے میری جو ملاد شریف کی وہ میری بارگاہ میں قبول ہو گئی دعا کرو کہ تِس وحفلِ ملعہ کے سرکے میں ہماری محفل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں روکنے والے روکتے رہیں گے لیکن انشاء اللہ تعالی یہ ملاد شریف قیامت تک ہوتی نہ ہی اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ عرد مبانجھ ہیں وہ لوگ بند ہیں یعنی کو لوگ جو لوگ ملاز شریف کو روٹنے کی کوشش کرتے ہیں ملاز شریف پر بند پاندھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی مائے بھی پاندھ ہیں لیکن اہل سنت والجماعت کی مائے قیامت تک نبی کا ملاز بنانے والے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے والے یا رسول اللہ کہنے والے قیامت تک وہ پیدا ہوتے رہیں گے اور بلیلی شریف سے یہ آواز آتی رہے گی رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پرے خاک ہو جائے چل جانے والے اور حشد کتا لیں گے ہم پیدای سے بولا کی دھوم مثل فارس رڈھ کے گرے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو چل کر مدد منتھ رسا تم میں جب تک توہے سکر ان کا سناتے ہیں اللہ سبحانہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مدفع کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور دن لوگوں نے سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سجائے اور بھائی توفیق کی اللہ تعالیٰ گربٹ گربٹ بخشیس فرمائے جنگت الفردوس میں علیہ سے علیہ مقاب عطا فرمائے میرے ساتھ بل کر کے پہلے استغفراللہ ربی من کل ہدن من وعدور علیہ لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واخر وطاوالا الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ حکر حکر